بہت سال پہلے نورمن کزنز کو دائمی طور پر بیمار کی حیثیت سے تشخیص کیا گیا اسے زندہ رہنے کے لیے چھے ماہ کی محلت تھی ان کا صحتیاب ہونے کا چانس پانسو میں سے ایک تھا اسے لگا کہ اس کی زندگی میں جو پریشانی، افسردگی اور غصہ ہے اس کی وجہ سے ہی شاید اس کی بیماری کو بڑھاوا ملنے میں مدد ملی ہے اس نے حیرت کا اظہار کیا اگر بیماری منفی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو کیا مضبط چیزوں کے ذریعے تندرستی نہیں مل سکتی اس نے خود ہی ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا حسی ایک انتہائی مضبط سرگرمی تھی جسے وہ جانتا تھا اس نے وہ تمام کومیڈی فلمز قرائے پہ حاصل کی جو اسے مل سکتا تھا یہ وی سی آر سے پہلے کا زمانہ تھا لہٰذا اسے اصل فلمیں قرائے پر لینا پڑا وہ مزاہی خیص کہانیاں پڑتا تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگوں نے جب بھی کوئی مزہی کا خیص بات کرنی ہو یا جب بھی کوئی لطیفہ سنیں یا کوئی مزہی کا خیص بات کرنی ہو تو اسے فون کریں اس کا درد اتنا گہرا تھا کہ وہ سو نہیں سکتا تھا صحیح سے دس منٹ تک ہسنے پر اسے کئی گھنٹوں تک درد سے نجات ملا اور بہتر طریقے سے سو پایا ہسنے کے بار بار کے مشق سے وہ اپنی بیماری سے پوری طرح سے حتیاب ہوا اور خوشگواری، صحت مندی اور پروڈکٹیوٹی کے مزید بیس سال کی زندگی گزاری ان کا سفر ان کی کتاب ایناٹومی آف اینڈ علنس میں مفصل طور پر درج ہے وہ اپنی صحتیابی کا کریڈٹ ویجولائزیشن، اپنی فیملی اور دوستوں کی محبت کو دیتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہسی وقت کا زیاہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہسی ایک عیش و آرام کی چیز ہے اس عیش و آرام میں آپ کو ہر بار انوالف رہنا چاہیے اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہسنا ہمارے توازن ہماری فلاح و بہبوط ہماری زندگی ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ہسی ہماری مدد کرتی ہے اگر ہم ٹھیک ہے تو ہسی ہمیں اپنی تندرستی برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے چونکہ نورمن کزنز کے انویویٹیو اور سائنسی متعلقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہسی جسم دماغ اور جذبات کا بہترین علاج ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ کو ہسی پسند ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس میں لپٹنے کے طبی مشورے پر غور کریں اگر آپ کو ہسی پسند نہیں ہے تو بھی اسے اپنی کڑوی دوا کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی لے لیں بہرحال ہسیں جو بھی آپ کو ہسنے میں مدد دیتی ہے اس کا استعمال کریں لمبی اور انچی آواز میں ہسیں آپ کے آس پاس کے لوگ شاید سمجھ دیں کہ آپ عجیب ہیں لیکن جلد یا بدیر وہ بھی آپ کے ساتھ ہسنے میں شامل ہو جائیں گے یہاں تک کہ اگر وہ نہیں بھی جانتے ہو کہ آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں کیونکہ کچھ بیماریاں فیلنے والی ہوتی ہیں لیکن ہسی ایک ایسا علاج ہے جو باقی فیلنے والی بیماریوں سے بھی تیز فیلتی ہے اس لیے آج سے ہی اس علاج کو فیلائیں اور کھل کر ہسیں ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا پرائن دے بی سی طرح کی انسپریریشنل سٹوریز کے لیے نوٹفکیشن بیل کو ضرور پریس کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نے کہہ پا